مسیح اسم کے بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو میترس اسلام میں خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں آج پی ایم سی چینل پر خداوند کے کلام کی ریکارڈنگ کے لیے میں موجود ہوں میرے نام پاسٹر پترس چونیا اور میں گریز سمزیز اور پاکستان کے ساتھ مل کر خداوند کی خدمت کر رہا ہوں اور آج میں آپ کے سامنے خداوند کے کلام کی باتیں آپ کے درمیان شیئر کروں گا اور میں ایمان کردھتا ہوں کہ اس بات کے اوپر کے یقیناً آج آپ کلام کے وسیلہ سے خداوند سے بھر کرتا ہوں اس سے پہلے کہ ہم کلام سنیں ہم چھوٹی سی دعا کریں گے آئیے پین آنکھوں کو بند کریں قادر مدرک باب میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں اس وقت کے لیے اس لمحہ کے لیے اس کھڑی کے لیے خداوند میں تیرے شکر گزاری کرتا ہوں کہ تیرے کلام کو خداوند پریچ کرنے کے لیے خداوند تیرے لوگوں تک پہنچانے کے لیے یہاں پر موجود ہوں اور منت کرتا ہوں باپ جب تیرے بیٹے بیٹیاں اس کلام کو سنیں دیکھیں تو خداوند آج اس کلام کی وسیلہ سے دیر و برکتوں کو تیسے حصیب کریں یرسو نسی کے نام سلوہ باپ عزیزو آج خداوند کے کلام باپ میں سے جس مضمون کے اوپر جس انوان کے اوپر میں آپ کے ساتھ بات کروں گا وہ ہے جلال خدا کے جلال کی آج آپ کے ساتھ بات کریں گے اور مضمون ہے انوان ہے جلال خدا کا جلال جو ہے وہ ہر جگہ پر موجود ہے ساری زمین جو ہے خداوند کے جلال سے بھری ہوئی ہے اور ہر جگہ پر ہماری زندگیوں کے اندر خداوند کا جلال موجود ہے ہم دوسری تواری اس کا پانچ باپ اور اس کی تیرہ سے چودائیت کو دیکھیں گے یہاں پھر خداوند کے کلام باپ کو میں آپ کے درمیان پڑھوں گا دوسری تواری اس کا پانچ باپ اس کی تیرہ سے چودائیت تک خداوند کے کلام باپ میں یوں ملکوم ہے تو ایسا ہوا کہ جب نرسنگیں کھونکنے والے اور گانے والے مل گئے تاکہ خداوند کی حمد اور شکو گزاری میں ان سب کی آواز سنائی دے اور جب نرسنگوں اور جھانچوں اور مسیقی کے سب سازوں کے ساتھ انہوں نے اپنی آواز بلند کر کے خداوند کی ستائش کی کہ وہ بھلا ہے کیونکہ اس کی رحمت عبدی ہے تو وہ گھر جو خدا کا مسکن ہے عبر سے بھر گیا یہاں تک کہ قائن عبر کے سب سے خدمت کے لیے کھڑے نہ رہ سکے اس لیے کہ خدا کا گھر خداوند کے جلال سے معمول ہو گیا تھا یہاں پر پرانے عہد نامہ میں یہ مثال جو ہے ان مثالوں میں سے ایک مثال ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا عبر جو ہے خدا کا جلال جو ہے وہ نظر آتا ہے کلام بیان کرتا ہے کہ وہاں پر کہیں جو تھے وہ خدمت کر رہے تھے خدمت کا کام کیا جارہا تھا وہاں پر ساز بجانے والے موجود تھے وہاں پر پرسٹش کرنے والے موجود تھے وہاں پر قوائب موجود تھی خدا کے لوگ موجود تھے اور وہ خدا کی خدمت کا کام کر رہے تھے اور لکھا ہے کہ جب گانے والے اور بجانے والے مل گئے تو اس جگہ پر خدا کا جلال چھا گیا وہ ساری جگہ خدا کے جلال سے معمور ہو گئی اور وہاں پر کوئی بھی شخص خدمت کے لیے کھڑا نہ رہ سکا وہ سب کے سب جو ہے وہ سب گردے یہ خدا کا جلال ہے کہ جب خدا کا جلال آتا ہے خدا کی جب حضوری چھہرتی ہے تو لوگ جو ہے وہ گر جاتے ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں مختلف جگہ پر خدا ان کے جلال کا جو حوالہ جات ہے جو ہمیں ملتے ہیں جہاں پر لکھا ہے کہ خدا کا جلال جو ہے کس جگہ پر آیا اور خدا کے لوگ جو ہیں وہاں کھڑے نہیں رہ سکے ہم دیکھتے ہیں ہسکیل کی کتاب میں دیکھتے ہیں اس کا پہلا باب اس کی چھبیس سے اٹھائیس آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہسکیل نے جب خدا ان کا جلال دیکھا تو بائدن کا دسویان کرتی ہے کہ وہ اپنے قدموں کے اوپر کھڑا نہ رہ سکا پھر ہم مکاشوہ کی کتاب دیکھتے ہیں مکاشوہ پہلا باب اس کے تیرہ آیت سے لے کے اس کے اٹھارہ آیت تک یہونا عارف جو ہے وہ وہاں پر خدا ان کا جلال دیکھتا ہے اور وہ بھی اندے موں گر جاتا ہے خدا کا جلال جو ہے وہ ہماری زندگیوں کے اندر بھی موجود ہے خدا کا جلال جب ہماری زندگیوں کے اوپر ٹھہرتا ہے تو آپ یاد رکھے گا کہ خدا کی حضوری اور خدا کا عبر جب چھاتا ہے تو لوگ اپنے قدموں پر کھڑے نہیں رہ سکتے دوسری تواریت کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں بانس واپس کی تیرہ آیت کے اندر کہ وہ کیا کر رہے تھے وہ خدا کی خصوصیات کی پرستش کر رہے تھے وہ خدا کو بیان کر رہے تھے کہ خدا بھلا ہے اور خدا کو یہ واضح طور پر بتا رہے تھے کہ خداون تیری شفقت اپنی ہے وہ خدا کی تعریف کر رہے تھے جب خدا کی تعریف کی جا رہی تھی تو اس وقت کیا ہوا خدا کا جلال آیا خدا کا جلال جس جگہ پر خدا کا جلال آتا ہے وہاں پر خدا کی خصوصیات موجود ہوتی ہے اور جس جگہ پر خدا کی خصوصیات بیان کی جاتی ہے اس جگہ پر خدا کا جلال آتا ہے خدا کا جلال اور خدا کی خصوصیہ یہ کٹھے کام کرتے ہیں ایک اور میں آپ کو جدا پر واقعہ داتا ہوں جہاں پر ہم دیکھتے ہیں خروج 33 واپس کی چھارمی آیت کے اندر موسیٰ خدا کو کہتا ہے کہ مجھے اپنا جلال دکھا خداون میں تیرا جلال دیکھنا چاہتا ہوں آئے خدا میں تیری منت کرتا ہوں کہ تُو مجھے اپنا جلال دکھا خدا کے جلال کا ایک حصہ یہ ہے کہ جب وہ اپنا جلال ظاہر کرتا ہے تو وہ یہ ہے کہ وہ بھلا ہے وہ رحم کرتا ہے وہ ترس کرتا ہے یہ خدا کے جلال کا حصہ ہے جب لوگوں کو خدا کے جلال کا مقاشرہ ملے گا تو خدا اپنے آپ کو ان کے اوپر ظاہر کر دے گا جب آپ خداون کی تعریف کرنا شروع کر دیں گے آپ اس کی صفات کو بیان کریں گے اس کی ستوں کو بیان کریں گے اور جس جگہ پر آپ کھڑے ہو کر یہ کہہ رہے ہوں گے کہ خداون تو ستائش کے لائک ہے تو پرستیش کے لائک ہے خداون تو عبدی ہے تیری شکت عبدی ہے تو رحیم ہے یاد رکھے گا اس جگہ پر خدا کا جلال جو ہے وہ موجود ہوگا مطیقی انجیل میں ہم دیکھتے ہیں دعائے بانی جب ہم لارڈ پریڈ مطیقی انجیل چھٹا باب اس کی نو سے دائر ساتھ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ یسو مسیح اپنے شاہیدوں کو دعا کرنا سکھا رہا ہے یہ کوئی مذہبی دعا نہیں ہے ہم مانتے ہیں خداون سے ہم جب فریڈ کرتے ہیں جب ہم دعا کرتے ہیں دعائے بانی پڑھ رہتے ہیں تو ہم خداون سے کہتے ہیں کہ جس طرح تیری مرضی آسمان پر پوری ہوتی ہے اسی طرح تیری مرضی جو ہے وہ زمین پر پوری ہو جیسے تیرا راج آسمان پر ہے ویسے ہی تیرا راج زمین پر ہو تو یسو مسیح کے کہنے کا یہاں پر جو مین وہ بات کر رہے ہیں کہ خداون جس طرح آسمان تیرے جلال سے بھرا ہوا ہے اسی طرح یہ ساری زمین جو ہے یہ تیرے جلال سے بھر جائے ہم خدا کو یہ شو کر رہے ہوتے ہیں آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کے اندر خدا کے جلال کو مانگیں جب خدا کا جلال آتا ہے تو ہم کچھ بھی نہیں رہ جاتے ہماری زندگیوں کے اندر سے وہ ساری پرانی انسانیت ختم ہو جاتی ہے اور جب پرانی انسانیت ختم ہو جاتی ہے تو خدا کا جلال اس کی حضوری جو ہے ہماری زندگیوں کے اوپر ٹھائے جاتے ہیں موسیٰ جب پہاڑ پر جاتا ہے موسیٰ کی زندگی پر جب ہم گوھر کرتے ہیں تو بائی بم قدس بیان کرتے ہیں کہ موسیٰ پہاڑ پر گیا وہ خدا کے ذو دعا کرنے کے لئے گیا تو جب وہ نیچے آتا ہے تو اس کا چہرہ جو ہے وہ خدا کے جلال سے روشن تھا اس کے جلال خدا کا جو جلال تھا وہ موسیٰ کے چہرے کے اوپر واضح طور پر ہم دیکھتے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ خدا کا جلال اب ظاہر نہیں ہوتا جب وہ ہمارے ساتھ ہے تو وہ اپنے جلال کو ہمارے اوپر ظاہر کرتا ہے یسو نے کہا دنیا کی انتہا تک میں تمہارے ساتھ ہو جب وہ ہمارے ساتھ ہے تو اس کا جلال بھی ہمارے ساتھ ہے آپ اس کی پاکیزگی میں آپ اس کی قوت میں اس کے ذہم میں آگے بڑھیں اس کے ذہم کی تلاش کریں اس کی قوت کی تلاش کریں اور وہ کس طرح چاہتا ہے کہ ہم پاکیزگی میں آگے بڑھیں جب آپ ان باتوں کی جستجو میں لگ جائیں گے جب آپ ان باتوں کی تلاش میں لگ جائیں گے تو اس وقت جو ہے خدا کی حصوری جو ہے اس کی قوت جو ہے اس کا جو جلال ہے آپ کی زندگیوں پر بھی ٹھہرے گا آمین اور ایک اور بات میں آپ کو بتایا تھا چل جو اپنے بچوں کو کبھی بھی ہم یہ محسوس نہ کروائیں کہ خدا ہم کے لئے کچھ نہیں کرتا خدا ہماری زندگیوں میں سب کچھ کرتا ہے جب ہم اس کی خصوصیات کو بیان کرتے ہیں آج ہم کہتے ہیں خدا ہمارے معاملوں میں نہیں آتا خدا ہمارے فیصلوں میں نہیں آتا ہماری مشکلوں میں نہیں آتا جس وقت آپ خدا کو کہنا شروع کر دیں گے کہ تُو رحیم ہے اے خدا من تُو رحم کرتا ہے تیری شفقت عبدی ہے تیری شفقت کو چاہتے ہیں تیرے رحم کو چاہتے ہیں اس وقت یاد رکھے گا آپ کے کاروبار کے اندر آپ کے گھرانوں کے اندر آپ کے بچوں کی زندگیوں کے اندر آپ کے بیٹے بیٹیوں کی زنگیوں کے اندر آپ کے بچوں کی سٹڈی کے معاملے میں خدا کا جلال جو ہے وہ موجود ہوگا آپ جب خدا کے جلال کو تلاش کر لیتے ہیں تو اپنی خصوصیات کے ذریعے اپنے جلال کو ظاہر کرتا ہے اس کا جلال ظاہر ہی اسی سے ہوتا ہے کہ ہم اس کی خصوصیات کو بیان کریں جب ہم متی کی انجیل کو دیکھتے ہیں متی کی انجیل اس کا 27 باب اس کی 50 آیت سے لے کر اس کی 54 آیت تک دیکھتے ہیں تو اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند اپنے جلال کو کس طرح ظاہر کرتا ہے اب یہاں پر تھوڑی سے ہم آگے جلال میں جلال کی جلال کے آگے جائیں گے کہ پرانے عید نامہ کے اندر اس وقت پرانے عید نامہ کے اندر جلال ہر کسی کی زندگی میں موجود نہیں تھا ہم دیکھتے ہیں پدائش سے لے کر مکاشفہ تک ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا جلال جو ہے وہ کس جگہ پر ٹھہرا رہتا تھا وہ خدا کا جلال جو ہے کس وقت کس جگہ پر موجود ہوتا تھا یہ پرانے عید نامہ میں ہم اس کی وضاحت دیکھتے ہیں عید کے سندوق کے اوپر خدا کا جلال ٹھہرا رہتا تھا خیمہ اجتماع میں ہم دیکھتے ہیں خدا کا جلال اس جگہ پر لیکن لوگوں کی ذنگیوں کے اندر خدا کا جلال نظر نہیں آتا تھا جو لوگ خدا کے ساتھ چلتے تھے ان کی ذنیوں میں جلال نظر آتا ہے یا وہ خدا کو جلال کو دیکھتے ہوئے نظر آتے ہیں لیکن ابھی ہم یہ دیکھیں گے آج ہماری دلیوں میں کس طرح خدا کا جلال موجود ہے مطیقین جیل اس کے 27 باب میں اس بات کی خداون کا کلام جو ہے وہ وضاحت کر رہا ہے خداون کا کلام جو ہے وہ ہمیں ڈیٹیل بتا رہا ہے خداون کے کلام میں ہم وضاحت کے ساتھ دیکھ ستے ہیں مطیقین جیل اس چیز کو بیان کرتی ہے کہ آج خداون کا جلال جو ہے خداون کی حصولی جو ہے وہ کس جگہ پر موجود ہے وائرون قدس کے اندر لکھا ہے کہ خداون یسومسی کو جب صلیق پر لٹکایا گیا خداون یسومسی کو جب قربان کیا گیا تو وہ صلیق کے اوپر لٹکے ہوئے ہیں اور صلیق کے اوپر وہ کیا بیان کر رہے ہیں وہ خداون کے جو کلمیں ہیں ان کو بیان کر رہے ہیں اور جب انہوں نے ساتھ ماہ کلمہ بیان کیا جب ساتھ ماہ کلمہ اپنے موہ سے بولا اور یہ کہہ کر انہوں نے اپنی جان دے دی اس وقت بائبل کے اندر ایک خوبصورت اور ایک حالات دینے والا واقعہ ہماری زندگیوں کے اندر رون نماغت ہے آئیے دیکھیں مطی کی انجیل اس کا ستائیس پاک اس کی پچاس سائیسے میں آپ کے لئے پڑھوں گا قرآن کی کلام پاک میں یوم وکوم ہے یسو نے پھر بڑی آواز سے چلا کر جان دے دی اور مقدس کا پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹ کر دو ٹکری ہو گیا اور زمین لرزی اور چٹانے ترکی ترک گئیں اور قبریں کھل گئیں اور بہت سے جسم ان مقدسوں کے جو سو گئے تھے جی اٹھے اس کے جی اٹھنے کے بعد قبروں سے نکل کر مقدس شہر میں گئے اور بہتوں کو دکھائی تھی آمین یہاں پر بائبل بیان کر رہی ہے کہ مقدس کا جو پڑھتا ہے وہ پھٹ گیا جب وہ خداوند یسو مسیح نے اپنی جان دی ہم دیکھتے ہیں حیکل کی جب ہم صورت کو دیکھتے ہیں اس کے نقشے کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں خدا کا جلال نظر آتا ہے پاک مکان پاک ترین مکان اور پاک ترین مکان کے اندر جو ہے وہ خداوند کا جلال ٹھہرا ہوتا تھا اہد کا صندوق موجود تھا اور اس کے اوپر جو ہے پردہ لگایا ہوا تھا اور اس پردے کے پیچھے جو ہے خدا کا جلال موجود تھا جیسے ہی خداوند یسو مسیح نے اپنی جان دی وہ ابر جو خیمہ جو اہد کی صندوق کے اوپر ٹھہرا ہوا تھا وہ جو جلال جو ہے اہد کی صندوق کے اوپر موجود تھا وہ یسو مسیح کے جان دیتے ہی وہ جلال جو ہے وہ باہر مکلتا ہے اور جلال کی قدرت ہم دیکھتے ہیں کہ بائبل بیان کرتی ہے کہ حیکل کا پردہ پھٹ گیا جیسے ہی ہیکل کا پردہ پھٹتا ہے اور خدا کا جلال جو ہے وہ ہیکل کے اندر سے باہر نکلتا ہے اور ہیکل میں سے باہر نکل کر وہ جلال زمین کو چھوٹا ہے اور جب وہ زمین کو چھوٹا ہے زمین لزنا شروع ہو جاتی ہے اور خدا کا جلال جیسے ہی چٹانوں کو چھوٹا ہے تو وہ چٹانے ترک جاتی ہیں وہ جو جلال ہیکل میں سے باہر نکلا وہ قبروں کو چھوٹا ہے اور قبروں میں سے کیا ہوتا ہے بہت زیادہ مردے مکرسین کے مردے زندہ ہو جائے اور پھر وہ جلال روئی زمین کے اندر پھیل گیا اور آج وہ جلال ہماری زندگیوں کے اندر موجود ہے اس لئے قدام یرسم سے کہتے ہیں کہ تم خدا کا مقدس اور خدا کا رتو میں دسا ہے آج ہم خدا کا مقدس ہیں آج ہیکل میں نہیں آج ہماری زندگیوں کے اندر خدا کا جلال ہے آج ہیکل میں جا کر ہم جب خدا کی خصوصیات بیان کرتے ہیں تو ہیکل کے اندر آپ لوگ موجود ہوتے ہیں آپ لوگ جب چرچ میں جاتے ہیں وہاں پر کلیسیا موجود ہوتی ہے کلیسیا جب چرچ میں جا کر خدا کی صفات کو بیان کر رہی ہوتی ہے خدا کی خوبیوں کو بیان کر رہی ہوتی ہے تو اس وقت جب خدا کا جلال آتا ہے تو وہ آپ کی زندگیوں کے اندر ٹھہرتا ہے آپ کے گھرانوں کے اوپر ٹھہرتا ہے آپ کے بچوں کی زندگیوں کے اوپر ٹھہرتا ہے آج ضرورت ہے کہ ہم ہر روز اپنے آپ کو خداوند کے تابعہ کریں اور اس کی خصوصیات کو چانیں جس قدر آپ خدا کے کلام کے مقاشفات کو حاصل کریں گے اسی قدر آپ کی زندگیوں کے اندر خدا کا جلال ٹھہرے گا اسی قدر خدا کی حضوری آپ کے بچوں کے اندر آپ کی زندگیوں کے اندر آپ کے خاندانوں کے اندر آپ کے کھرانوں کے اندر آپ کے بزنس کے اندر آپ کی جوٹ کے اندر خداوند کی حصوری اور اس کا جلال ٹھہرہ رہے گا عزیزو آج ہر ایک کے اندر خدا کا جلال موجود ہے آج جلال کی تلاش میں ہمیں کہیں چانے کی ضرورت نہیں ہے آج ہمیں اس کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں خدا سے کہیں اس سے مانگیں اسے بتائیں کہ تُو عبدی ہے تیری شفقت عبدی ہے تیرا رحم جو ہے وہ بیان سے باہر ہے تُو رہیم ہے تیری شفقت عبدی ہے تُو کہر میں دھیما ہے تُو میری زندگی کا باشا ہے تُو جلال کا باشا ہے اور جب اپنی زندگیوں کے اندر آپ اس کی تعریف کا ناشر کر دیں گے اس کی ستائش کا ناشر کر دیں گے اس وقت وہ جلال آپ کی زندگیوں کے اندر ٹھہرا رہے گا آج جلال ہمارے زندگیوں کے اندر موجود ہے آج ہم ہیں وہ خدا کا مقدس جس کے اندر خدا کا جلال آتا ہے اگر ہم خدا کے مقدس کو برباد کریں گے تو یہ جلال جو ہے کبھی بھی ہمارے زندگیوں میں نہیں آئے گا اس لیے اپنی زندگیوں کو پاکیسکی کے طرف بڑھائیں اور اپنی زندگیوں کو خداوند کے تابع کریں تاکہ جو جلال خیمہ اجتمام کے اندر ٹھہرا ہوتا تھا اور جو جلال اہد کے صندوق کے اوپر ٹھہرا ہوتا تھا وہ آپ کی زندگیوں میں ٹھہا جائیں آمین خداوند آپ سب کو اپنے کلام کے سلح سے پر کر دیں آئیے ہم دعا کریں کہ خدا کا جلال جو ہے آپ کی زندگیوں کے اندر اور آپ کی گھرانوں کے اوپر ٹھہا جائیں قادر مدلی باپ تیرے شکو گزاری کرتے ہیں تیرے کلام کی باتوں کے لئے خداوند تو بھالا ہے تیرے شفقت ابھی ہے اہباب میں تیری حضوری میں منت کرتا ہوں کہ تیرا چلال تیری قدرت تیری شفقت خداوند جو اس وقت اس میسیج کو سن رہے ہیں سنا ہے ان سب کی زندگیوں کے اندر تیرا چلال اور تیری قدرت اٹھائے جائیں اپنے فضل کو انڈھیل اپنی قدرت کو انڈھیل اور منت کرتے ہیں کہ تیرا چلال چوبیس سو کھنٹے پی ایم سی چینل پر خداوند تیرے بندہ خداوند جعبید مسیح پر خداوند ہمیشہ ٹھہرہ رہے اس کی فیاملی پر ٹھہرہ رہے اس کے گھرانے پر ٹھہرہ رہے خداوند تیری شکو گزاری کرتے ہیں تیری ستائش ہو تیری تعریف ہو مسیح سو کے نام سے آمین